بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میں عمران عمد خان نیازی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور بہدت اور بہدت والتوہید والتوہید قادر مطلق اللہ تعالیٰ قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتابِ الٰہیہ جن میں قرآن پاک خاتم القتب ہے نبوت حضرت محمد حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین بحیثیت خاتم خاتم النبیین جن کے بعد جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا روز قیامت روز قیادت روز قیامت سریعا روز قیامت اور قرآن پاک اور سنت کی اور قرآن پاک اور سنت کی جملہ مقتضیات جملہ مقتضیات و تعلیمات پر و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اور وفادار رہوں گا کہ بحثیت وزیر آزم پاکستان میں اپنے فرائض وقارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاعیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استقام یک جہتی اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشح رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اصل انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت بلا رغبت و عنات اور بلا رغبت و عنات قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو اور یہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ بلا واسطہ یا بل واسطہ یا بل واسطہ کسی ایسے معاملے کی کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا اور نہ ظاہر کروں گا جو بحثیت وزیر آدم پاکستان جو بحثیت وزیر آدم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز بجز جبکہ بحثیت وزیر آزم جبکہ بحثیت وزیر آزم اپنے فرائض کی اپنے فرائض کی کما حق ہو کما حق ہو انجام دہی کے لیے انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین شکریہ